بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دلچسپ اور معلوماتی چینل میں کش آمیدی چلیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اکل مند بیوی ایک بڑی مگر دانہ عورت تھی جس کا خوان اس سے بہت پیار کرتا تھا اس عورت سے اس کی کشیوں بری زندگی کا راز پوچھا گیا کہ آیا وہ بہت لذیذ کھانا پکاتی ہے یا اس کا خوان اس کی حسن و جمال پر فرفتہ ہے یا وہ بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والی خاتون رہی ہے یا پھر اس کی محبت کا کوئی اور راز ہے عورت نے یوں جواب دیا خوشیوں بری زندگی کے اسباب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے بعد خود عورت کے اپنے ہاتھوں میں ہے عورت چاہے تو وہ اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہے اور اگر چاہے تو جہنم بنا دے مت سوچئے کہ مال و دولت خوشیوں کا سبب ہے تاریخ میں کتنی ہی مالدار عورتیں ایسی ہیں جن کے خاندان ان سے کنارہ کش ہو گئے نہ ہی بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والے عورت ہونا کوئی بہت بڑی خوبی ہے کئی عورتوں نے دس دس بچے جنے وگر اپنے شہروں سے کوئی خصوصی ارتفاعات اور محبت نہ پاسکیں بلکہ نوبت طلاق تک جا پہنچیں اچھا خانہ پکانا بھی کوئی خوبی نہیں سارا دن کیچن میں خانہ پکانے کے باوجود بھی عورتیں خاند کی شکایت کرتی نظر آتی ہیں تو پھر آپ ہی بتا دیں اس پر سہادت اور مصرط بھری زندگی کا راز اور آپ اپنے خاند کے درمیان درپیش مسائل و مشکلات سے کس طرح نوبت طاق کرتی تھی اس نے جواب دیا جس وقت میرا خاند غصے میں آتا اور بلاشگا میرا خاند بہت ہی غصے لا آدمی تھا میں ان کی صحت میں نہائید احترام کے ساتھ مکمل خاموشی اختیار کر لیا کرتی تھی احترام کے ساتھ خاموشی یعنی آنکھوں سے حقارت اور تنزیہ پر نہ جل کے آدمی بہت اکلمند ہوتا ہے ایسی صورتحل کو بھانپ لیتا ہے تو آپ ایسے میں کمرے سے باہر نہیں چلی جایا کرتی تھی اس نے کہا خبردار ایسی حرکت مت کرنا اس سے تو ایسا لگے گا تم اس سے فرار چاہتی ہو اور اس کا نکتہ نظر نہیں جاننا چاہتی خاموشی تو ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ خون جو کہے اسے نہ صرف سننا بلکہ اس سے اتفاق کرنا بھی اتنا ہی اشد ضروری ہے میرا خون جب اپنی پوری بات کر لیتا تو میں کمرے سے باہر چلی جاتی تھی کیونکہ اس سارے شور شرابے کے بعد میں سمجھتی تھی کہ اسے آرام کے ضرورت ہے میں اپنے روز مرہ کے گھلو کاموں میں لگ جاتی اور اپنے دماغ کو اس جنگ سے دور رہنے کی کوشش کرتی تو آپ اس ماحول میں کیا کرتی تھی کئی دنوں کے لیے لا تلقی اور بولچال چھوڑ دینا وغیرہ اس نے کہا ہرگز نہیں بولچال چھوڑ دینے کی عادت انتہائی گھٹیا اور خامن سے تعلقات کو دگاڑنے کے لیے دو رخی تلوار کی ماند ہے اگر تم خامن سے بولنا چھوڑ دیتی ہو تو ہو سکتا ہے شروع میں اس کے لیے یہ تکلیف دا ہو شروع میں وہ تم سے بولنے کی کوشش بھی کرے گا لیکن جس طرح دن گزر جائیں گے وہ اس کا عادی ہوتا چلا جائے گا تم ایک ہفتہ کے لیے بولنا چھوڑو گی اس میں تو تم سے دو ہفتوں تک بولنے کی استعداد پیدا ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے بغیر رہنا بھی سیکھ لے اگر چینل پر نئے میں امانت چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں خامن کو ایسی عادت ڈال دو کہ تمہارے بغیر اپنا دم گھٹا ہوا محسوس کرے گویا تم اس کے لیے ہوا کی ماند ہو گویا تم وہ پانی ہو جس کو پی کر وہ زندہ رہ رہا ہو بعد سبا بنو بعد سر سر نہیں اس کے بعد شہر اپنے رویے پر شرمندہ ہوتا اور معذرت کرتا اور گھنٹوں تک پیار بھری باتیں کرتا رہتا اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں شکریہ پیارے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں جزاک اللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ویڈیو ملتے ہیں کسی نیکسر اگر کسی نیکس پا بنے اللہ ملتے ہیں کسی ڈیو